نُضِعُ بِنُورِنَا الدُّنِيَا وَنَنشُرُ فِي الْفَضَىٰ أَمَلَا وَنُعُلِي عَزْمَ اِمَّتِنَا فَمَنْ طَلَبَ الْعُلَى وَصَلَ جنائی طور پر اس بحث کو بطور مقدمے کے اس کے تین نکات کو اور تین محاویر کو جاننا ضروری ہے نمبر ایک بدء الخلق کیا ہے اور اس کی حدیقت کیا ہے نمبر دو انسان کے لیے بدء الخلق کو جاننے کی اہمیت کتنی انسان کے لیے بدء الخلق کے جاننے کی اہمیت کتنی ہے انسان کو بدء الخلق کے سلسلے میں جاننا کتنا ضروری اور نمبر تین اثر حاضر میں انسان کو بدء الخلق کے بارے میں کس طرح سے الجھایا گیا یہ بہت سارے کتابوں کا مطارہ کرنے کے بعد چونکہ اگر بات لکھا ہوا سامنے نکتہ نہیں ہوتا ہے پوائنٹ نہیں ہوتا ہے تو بات ادھر ادھر پڑھت پی رہتی ہے اس لیے میں نے رات میں جو باتیں ذہن میں آئی تو یہ تین سوال میرے ذہن میں آئے کہ یہ تین سوال بدء الخلق کے سلسلے میں بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہے ہمارے زمانے کے اعتبار سے تو پہلے سوال کا جواب کہ بدء الخلق کیا ہے اور اس کی حدیقت کیا ہے اسلام ایک کامل و مکمل مدہب ہے جس نے انسان کو پیش آمدہ ہر قسم کے کلی جزئی مسائل کے سلسلے میں پورے پورے طور پر واقف کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑا مستقل معقول اور معتبر انداز میں انسان کے ہر پیچیدہ و غیر پیچیدہ مسئلے کو حل کیا چاہے انسان کے مسئلے کا تعلق علم سے ہو عمل سے ہو اخلاق سے ہو معاشرت سے ہو معیشت سے ہو سیاست سے ہو روحانیت سے ہو مادیت سے ہو حقوق اور آداب سے ہو تعلیم سے ہو تحضیر سے ہو ثقافت سے ہو انفرادی یا استعمائی ہر قسم کے مسئلے پر پوری وضاحت کے ساتھ پسکر مالہو وما علی کو کتاب کتاب سنت میں بیان کیا گیا ہے برقل خلق یہ بھی چونکہ ایک اہم مسئلہ ہے اللہ نے انسان کو عقل وافر آتا کی تو دوسرے جانوروں کی طرح یہ خاموش بیٹھنے والا نہیں اس کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے اور آنا چاہیے کہ آفیر یہ کائنات کیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے اس کا آغاز کیسے ہوا اس کا آغاز کس نے کیا اس کا آغاز کیوں ہوا یہ کب تک رہے گی انسان یہاں کیوں آیا انسان کا دوسری مخلوق کے ساتھ کیا رشتہ ہے اس زندگی کے بعد کیا زندگی ہوگی اور اس زندگی کی قیبیت کیا ہوگی انسان یہاں کیا کرے تو اس زندگی میں وہ کامیاب ہو اور کیا کرنے سے اس زندگی میں اسے ناکامی کا مو دیکھنا پڑے تو اس سب کا تعلق جو کہ بدل خلقہ سے تو کتاب و سنت میں اس مسئلے کو تشنا چھوڑا گیا ہو یہ نا ممکن کتاب و سنت میں اس مسئلے کو تشنا چھوڑا ہو یہ ممکن نہیں لہذا احادیس مبارکہ اور ایک اندازے کے مطابق قرآن کریم کی ساتھ سو سے زائد آیتوں میں تخلیق کے مسئلے کو زیر بحث رائے ہیں اور احادیس تو بے شما جب آیتیں ہی ساتھ سو ہو جو عملی مسائل کے مقابلے میں ڈبل ہیں یعنی فقہ کہتے ہیں کہ تقریباً تین سو ساڑھے تین سو آیتیں ہیں جو انسان کی عملی زندگی اور فقہی مسائل سے بحث کرتی ہیں تو فقری مسائل سے بحث کرنے والی آیتیں ساسوں سے متجاویز ہیں اب ہم عملی مسائل سے تو بحث کرتے ہیں جبکہ عمل سے زیادہ ضروری ہے فقر کا صحیح ہونا اور اس فکر کو کتاب اس انت نے بڑی تفصیل کے ساتھ کیا کیا ہے بیان کیا ہے مگر بدقسمتی سے اس سے کسی قسمہ کا تعریض ہمارے یہاں پر کیا جاتا نہیں یہ متاخرین کی کوتہ ہی ورنہ ہزارات متتتمین نے اس سلسلے میں کوئی کوتہ ہی نہیں کی نہ قرآن نے اس موضوع کو تشنا چھوڑا نہ زخیرِ احادیث میں اس موضوع سے کنارہ کشی اختیار کی گئی بلکہ قرآن اور حدیث دونوں میں پوری تفصیل کے ساتھ اس موضوع کو بہن کیا گیا اس کے جزئیات تک کیسے بحث کی گئی کلیات تو بہت دور کی بات تو اس کی جزئیات کو بھی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے لہذا یہ ناممکن تھا کہ مسلمان علامہ اور مفکرین اس سے بحث نہ کرتے اسی لیے بدع الخلقہ کو ہمارے یہاں پر مختلف علماء کے طبقے نے اپنا موضوع بحث بنائے بدع الخلقہ کا وقت سب سے پہلے حضرات مفسیرین نے روزن آلی اس لیے کہ جب ساتھ سو آیتیں ہیں اس سلسلے میں تو ظاہر سی بات ہے کہ ان ساتھ سو آیتوں پر سے ہمارے مفسیرین ہموشی کے ساتھ گزر بے ہوگی ان ساتھ سو آیتوں پر حضرات مفسیرین نے عقلی نقلی روایت دیرایت ہر پہلو سے بحث کی اور کتنے نظریات اور افکار اس کے متصادم ہو سکتے تھے ان سب کے سب کو ذکر کرنے کی کوشش کی بلکہ ان سب کو رد کیا تو سب سے پہلا وہ طبقہ جس نے ان مسائل فکریہ سے بحث کی وہ کونسا ہے حضرات مفسیرین دوسرا وہ طبقہ جس نے ان مسائل سے تعوض کیا وہ ہے حضرات محدیسی اس لیے کہ جب احادیس مبارکہ میں بھی اس کو تفصیل کے ساتھ ذکر کیا تو ظاہر سی بات ہے کہ حضرات محدیسین بھی اس سے تعوض کرتے ہیں اور اسی کا نتیجہ ہے کہ تیسری صدی ہجری کے مائناز محدیس امیع المؤمنین فی الحدیث امام بخاری رحمت اللہ علیہ خمص اور جزیہ کے بعد کتاب اوبت الخلق کے نام سے مستقی ایک کتاب قائم کر رہے ہیں بے شمار ابو وعب پر مشتمیل اسے ذکر کر رہے ہیں اور چھوٹے چھوٹے مسئلے کی طرف اشارہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس طرح سے ہمارے محدیسین نے بھی اسے اپنی بحث کا موضوع بنائے اس کے بعد تیسرے نمبر پر اس مسئلے کو زیر بحث رانے والے حضرات معرفین قول ہے حضرات معرفین حضرات معرفین دو طرح کے معرفین کے ایک جماعت وہ ہے جو تاریخ کو اس طور پر لکھتی ہے کہ سب سے پہلے وہ بدع الخلقہ سے اپنی بحث کو شروع کرتے ہیں بدع الخلقہ سے اپنی بحث کو شروع کرتے ہیں اسی لیے ہمارے معرفین نے تاریخ کو دو حصوں میں تقسیم کیا اور وہ کہتے ہیں کہ تاریخ کی دو قسمیں ہیں یا اس کی دو حصے ایک حصہ جس کو مختلف عنوان سے یاد کیا جاتا ہے کبھی اسے بدع الخلقہ کا عنوان دیا جاتا ہے اور کبھی اسے قصت الخلقہ کا عنوان دیا جاتا ہے کبھی اسے کس کا عنوان دیا جاتا ہے قصت الخلق اسی سے مکتے جلتے انفاظ کو لیکن عام طور پر بد الخلق اور قصت الخلق کا عنوان دے کر ہمارے معرفین اس بحث کو اپنے کتابوں میں بیان کرتے ہیں اور دوسری بحث جس میں حضرات امبیاء کرام علیہ السلام کی سیرتوں کو ذکر کیا گیا اسے اسیر اور اسیرہ کا عنوان دیا جاتا ہے جس کو سیر الانبیاء سیرت الانبیاء یا التاریخ العام للبشریہ اس طرح کے اس کے مختلف عنوان دیا جاتے ہیں تو اس طرح سے معرفین نے مستقیل تاریخ کو اسی طرح سے شروع کیا کہ بد الخلق یہ مستقیل ایک عنوان ہے اور اسیر یہ مستقیل ایک عنوان ہے بد الخلق کے تحت تخلیقیات سے متعلق موضوعات سے بحث کی جاتی ہے اور اسیر کے تحت حضرات امبیاء کرام علیہ السلام حضرات صحابہ حضرات اولیاء خلفاء اور اس طرح سے انسانوں میں جو قابل ذکر اچھے اور برے لوگ گزرے ہیں ان کی تفصیلات کو بیان کیا جاتا ہے تو اس لیے فرماتے ہیں کہ تاریخ کے دو حصے کر کر ہمارے معرفین نے مستقیل اس کو اسی طرح سے کیا کیا ہے بیان کیا ہے تو ظاہر سی بات ہے جب اس کو تاریخ کا اہم حصہ کردانا گیا ہے تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ علماء نے اس سے بحث نہیں ہو تو اس لیے حضرات معرفین میں ایک جماعت تو وہ ہے جنہوں نے اپنی کتاب میں تاریخ کو شروع ہی کے بدل خلقہ سے تاریخ کی کتابوں میں امام پبری کی تاریخ ہے جو تیسری صدی ہجری اور سوٹی صدی ہجری کے مائناز مفسر محدث اور معرف گزرے جنہوں نے تفسیر بھی لکھی جنہوں نے تاریخ بھی لکھی ان کی تفسیر کو تفسیر طوری سے یاد کیا جاتا ہے ان کی تاریخ کو تاریخ طوری سے یاد کیا جاتا ہے اور آپ نے احادیث کے باپ میں بھی متعدد کتابیں لکھی تو امام پبری رحمت اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب میں اس سے متعلق بے شمار احادیث کو تک رکھتی ہے البتہ امام پبری رحمت اللہ علیہ چونکہ من اوائی المعذرین فہر بوریخی میں سے ان کی کتاب میں ردب و یاپس ہے البتہ وہ ردب و یاپس سند کے ساتھ ان کی کتاب میں ردب و یاپس کیسے ہیں سند کے ساتھ یعنی جو بھی بات انہوں نے ذکر رکھی اپنی پوری سند کے ساتھ کہ میں نے قصے سنا اس نے قصے سنا اس نے قصے سنا جہاں سے بات آئی اس پوری کے پوری بات کو اسی انداز میں انہوں نے بیجر کیا ہے تو اس کی وجہ سے ان روایات کا کھنگالہ اثر ہو گئے ہیں ان روایات پر تحقیق اور ریسرچ اثر ہو گئے ہیں کیوں اس لیے کہ راویوں کا تذکرہ ملتا ہے کہاں پر کتب رجال میں کتب تواریخ کے اندر میں تو کون سا راوی کس طرح کا ہے اور کس طرح کا ہے ان کتابوں کے ذریعے سے معلوم کیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد اس روایت کے اوپر حکم لگایا جاتا ہے کہ روایت کیسی ہے اسی لیے آج سے تقریباً آٹھ دس سال پہلے علماء عرب کے ایک جماعت نے اس کتاب پر کام کیا اور تاریخ طبری کو اس طور پر پیش کیا تاریخ طبری کی روایتیں صحیحا یہ اور اس کو مستقیل چار پچ جلدوں میں الگ کر دیا تاریخ طبری میں جو ضعیم تاریخ روایتیں ہیں وہ یہ ہے اور اس پورے زہرے کو کیا کر دیا انہوں نے پچ چھ جلدوں میں الگ کر دیا الموضوع من تاریخ طبری تاریخ طبری میں جو موضوع روایتیں ہیں وہ یہ یہ ہے اس کو دو چار جلدوں میں الگ کر دیا تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی یہ اس لیے ممکن ہوا کیوں اس لیے کہ بھی سردی متصل انہوں نے روایات کو ذکر دیا اسی طرح سے ہماری تاریخ میں دوسرا جو نام ہے سب سے بڑا وہ ہے تاریخ خریفہ الخیاب اسی طرح سے تیسرا نام ہے البدایہ والنہایہ لی اسماعید ابن کثیر صاحب البدایہ والنہایہ جن کی تفصیل ابن کثیر بھی ہے اور جن کی تاریخ بھی ہے اسی طرح سے تاریخ کی کتابوں میں عبدالرحمنہ امام ابن ادھیر کی الکامی تاریخ ہے تو اس طرح سے ان کتابوں میں عام طور پر آغاز کہاں سے ہوتا ہے بدلخلت سے کہاں سے ہوتا ہے بدلخلت سے ادو زبان میں تاریخ پر کام ہوا ہے ایک تو ادو زبان میں تاریخ پر حضرت مولانا محمد میاں صاحب دیوبندی اور ہونے کام کیا ہے وہ بھی اچھا ہے دوسرا تاریخ ملت کے نام سے مولانا سجاد صاحب ندری وغیرہ نے کام کیا ہے تو وہ کام کہیں کہیں پر قابل معاخلہ ہے اس لیے کہ حضرت صحابہ کی تاریخ کو بیان کرنے میں ان کے پاؤں فسر جاتے ہیں حضرت امیر معاویہ کی تاریخ وہ اعتدال کے ساتھ بیان نہیں کر باتے ہیں تو کہیں کہیں پر ان سے اسی طریقے سے تاریخ میں حضرت مولانا اکبر نجیب آبادی ان کی ہے تاریخ اسلام جس کا کچھ حصہ آپ نے عربی اول یا فارسی کے ادھر میں پڑھا بھی ہوگا تو مولانا نجیب آبادی کی تاریخ اور تاریخ پر سب سے اچھی کتاب جو اس وقت زیر تصنیب ہے اور ہمارے بہت مشہور اور مقبول معدق زمانے کے مولانا اسماعیل ریحان صاحب اس پر کام کر رہے ہیں تاریخ امت مسلمہ تو تقریباً آٹھ دس جلدوں میں وہ کتاب آ رہی ہے اب تک کہ پانچ یا چھ جلدوں میں وہ کتاب آئی ہے تو اس طرح سے اردو زبان میں بھی کام ہوا ہے البتہ اردو زبان میں بدء الخلق سے تاریخ میں نہیں کرتے بعض علماء ایسے بھی گزرے ہیں جنہوں نے بدائیت الخلق یا بدء الخلق یا البدایت والنہایت لتاریخ کے عنوان سے مستقل کتابیں لکھی جیسے امام بلخی کی کتاب ہے میں نے خود اس کو آن دس سال پہلے مہا تھا بڑے اچھے انداز میں انہوں نے لکھا ہے اور تاریخ کے سلسلے میں آغاز تاریخ کیسے ہوئی کائنات کیسے ہوئی اس سلسلے میں مسلمانوں کے عقائد ہندووں کے عقائد ہمیں نہیں معلوم اتنا تفصیل کے ساتھ انہوں نے بیت کیا ہے فلسفہ کے عقائد نظریات اور تصورات ان سب چیزوں کو بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے ذکر کیا ہے تقریبا سات سو آٹھ سو صفحے کی کتاب آغازی زبان میں جو بہت اچھے انداز میں انہوں نے اس میں اس پر بحث کی ہے اسی طرح سے امام ابن کثیر نے بھی خلق القون کے نام سے کائنات کیسے بنی اس کا اردو میں ترجمہ بھی ہوا ہے اس عنوان کے ساتھ کتاب لکھی ہے اسی طرح سے ہمارے زمانے کے مشہور عربی علم شیخ محمد علیہ الصلابی جن کی تصنیفات کی تعداد تقریباً پانسو سے متجاوی تھے اور ابھی وہ مقید حیات ہے اور شاید پچپن سال یا پچاس سال کیوں وہ لگی ہوں گی اس سے لڑا نہیں ہوگی اب تک کہ پانسو کتابیں کیا کر چکے ہو لی چکے انہوں نے ایک کتاب ابھی لکھی ہے بدء الخلق شیخ محمد علیہ الصلابی سال سے تو شیخ محمد علیہ الصلابی بہت بڑے مؤرخ اس وقت میں لے جاتے ہیں تو انہوں نے بدء الخلق وسیرت آدم علیہ الصلاة والسلام تمام انبیاء کرام علیہ الصلاة والسلام کی سیرتیں حضرات خلفاء راشدین کی سیرتیں اسی طرح سے خلافت بن عمیہ خلافت عباسیہ خلافت عثمانیہ ان تمام کے تمام کے اوپر تفصیل کے ساتھ آپ نے کتابیں لکھی ہے اور آپ کی کتابیں آسانی کے ساتھ پیڈی ایف میں بھی جا ہو جاتی ہے مل جاتی ہے اور اردو زمان میں بھی آپ کی کتابوں کا ترجمہ ہوا ہے ہمارے زمانے کے مؤرخی میں ایک معتبر نام مانا جاتا ہے کسی طرح سے سعودی کے ایک عالم ہے جن کا نام اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے ان کے کتاب ہے قصت الخلق کے نام سے تو انہوں نے بھی احادیث صحیحہ اور روایات صحیحہ تاریخ کی اور قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں بد الخلق کے اوپر اور قصت الخلق پورا کہ اللہ نے پہرے کیا بنایا دوسرے نمبر پر کیا بنایا تیسرے نمبر پر کیا بنایا چوتھے نمبر پر کیا بنایا اس طرح سے تفصیل کے ساتھ انہوں نے اس کو کیا کیا ہے جمع کیا ہے تو انہوں بھی تقریباً تین سو چار سو سفر کی غالبت کتاب ہے قصت الخلق کے نام سے لیکن بڑا ہندہ کام کیا ہے میں کل سفر کے دوران جب شیخ صلابی کی کتاب کی ورگردانی کر رہا تھا تو عام طور پر اسی کتاب کا حوالہ زیادہ ذکر کر رہے تھے امانتداری اور دیانداری سے کام دیا انہوں نے کہ انہوں نے نقل کیا لیکن نقل کرنے کے بعد ایسا نہیں کہ اپنی طرف منصوب کر دیا کہ بندہ یہ عرض پرداز ہے لوگ کیا کرتے ہیں ازر ازر کہیں سے بھی چورا لیتے اور پھر اس کے بعد کیا بلتے ہیں بندہ عرض پرداز ہے بندے کی رائی ہے بڑا آگیا بندہ تو ایسا آج حضرت مورانا شیخ عبدالفتہ ابو غدہ نور اللہ عمر قدر فرماتے تھے انتو ادل اماناتی لہ اہلیہا کا تقاضی یہ ہے کہ جس بات کو جس کتاب سے آپ نقل کرو اس کا حوالہ دے اور اگر آپ نے اس کا حوالہ نہیں دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سرطے سے کام لے رہیں السرطت العلمی یا کہتے ہیں اس کو علمی چوری کیسے جو رہی ہے مادتی چوری تو بھی لوگ بھول جاتے ہیں مگر علمی چوری یہ بھولائی نہیں جاتی یہ ہمیشہ یہ لیے یاد رکھی جاتی ہے شیخ عبدالفتہ ابو غدہ نے آج سے پچاس ساٹھ سال پہرے دو تین بڑی اہم کتابیں لکھی جس نے امت اور خاص طور پر علماء اور طلباء کو جنجوڑ کر رکھ دیا تھا ان کتابوں کو دیکھنے کے بعد بہت سارے لوگوں نے اس موضوع پر کتابیں لکھی مگر سب کیا کرتے تھے وہیں سے چوراتے تھے ایک تو آپ نے کتاب لکھی صفحات من صبر العلماء علی شدار دل علمی و تخصیلی اور دوسری قیمت الزمن عند العلماء تو ان دونوں کتابوں میں بہت ہی بہترین انداز میں آپ نے مواد کو جمع کیا اب بعد میں لوگوں جگہاں کہ اچھا موضوع مقبول ہونے گا تو اسی کتاب سے جورا جورا کر کتابیں لکھی اب شیخ کو آیا گھسا بات میں جب ان کے وفات سے پہلے انیس سو ستانوے یا اٹھانوے میں ہم لوگ جو پڑھتے تھے غالباً چہروں میں پنجل میں تو اس وقت شیخ کا اتقال ہو گیا تھا تو ہندوستان بھی آئے تھا حضرت مولانا علیمی ندوی سے آپ کے بڑے اچھے مراسین تھے شیخ الاسلام حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب سے بھی آپ کے اچھے مراسین تھے اور ہندوستان کے علماء کے آپ بڑے مددہ تھے ملک شام کے رنے والے تھے حنوی اور متصلب عالم تھے اور حضرت مفتی شبی صاحب سے بھی آپ نے استفادہ کیا تھا اللہمہ یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ سے آپ نے استفادہ کیا تھا اللہمہ انورسہ کشمیری کیے تو آپ گویا کہ فریختہ اللہمہ عبدالحی فرنگی محلی لخنوی رحمت اللہ علیہ کو امام اللہنوی سے وہ یاد کرتے ہیں اور تقریباً اللہمہ لگنوی نے مشکل سے بیالیس سار کے عمر پائی مگر ایک سو چودہ تصمیفات اپنے پیچھے چھوڑی اب البارکات ان کی کنیت تھی تو ان کے بڑے مددہ تھے کہا کہ یہ آدمی اتنی کم عموہ میں اتنی زیادہ کتابیں لکھ کر گیا اور کوئی کتاب تحطیق سے عالی نہیں مکمل محقق کتاب لکھی جس موضوع پر لکھا اس موضوع کہا تعداد کیا کتاب پر لکھا تو اس کا حد ادا کیا حدیث پر لکھا تو اس کا حد ادا کیا تاریخ پر لکھا تو اس کا حد ادا کیا کہا جس موضوع پر لکھا اس موضوع پر کیا کیا انہوں نے تو شیخ نے اللہمہ انمرسہ کشمیری رحمت اللہ علی اللہمہ زفر عثمانی رحمت اللہ علی اور اللہمہ لکنوی رحمت اللہ علی کی کتاب پر تحطیق کا کام کیا یعنی ایک ہندوستانی عالم کی لکھی ہوئی کتابیں اس پر ایک عرب عالم تحقیق اور تخریج کا کام کر رہا ہے تو یہ بڑی بات ہے تو آپ ان کے بڑے بددہ کے اور کہتے تھے کہ آخری زمانے میں ان جیسے علماء نہیں گزرے علماء نورسہ کشمیری کے بارے میں آپ کا تاثر یہ تھا کہ آپ حافظ ابن حجر اسقلانی اور امام بدلتین آئینی کے زمانے میں آنے چاہئے تھے اس لئے کہ آپ اس لئے وال کے آدمی تھے بہرحال سب ایک زمانے میں آ جاوے تو دوسرے زمانوں کا کیا ہو بہرحال اللہ کا نظام ہے اسی لئے حضور نے فرمایا کہ میری امت سب کے سب خیر کل غیب ہی مفید بارش کی طرح حضور نے کل غیب ہی کہا مفید بارش کی طرح کہ بارش کا کون سا قطرہ مفید ہے پہلا درمیانی آخری کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے ہو سکتا ہے پہلا مفید ہو سکتا ہے درمیانی اور ہو سکتا ہے آخری کوئی بھی مفید ہو سکتا اسی طرح سے میری امت میں بھی ہر زمانے میں اس طرح کے لوگ کیا ہوتے رہیں گے آتے رہیں گے بعد میں آنے والے بھی کچھ ایسے ہوں گے جو پہلے لوگوں کو اگرکہ فغلوں میں نہیں مگر علم میں تو پیچھے چھوڑ رہیں اور ایسا ہوا ہے بہت سارے بعد میں آنے والوں نے اپنے پہلے والوں کو کسی کی کہنے والے نے کہا کم تاکل اولونا لیل آخرین کہ کیا اور بھی بہت سارے کام اور میدان ہیں جو پہلوں نے بعد میں آنے والوں کے لئے چھوڑے ہیں کہ بھئیہ ہم تمہارے لئے چھوڑ کے جا رہے ہیں تم بھی کچھ کرنا ہاں ہی موبائی لے کے بیٹھے مدرہ بھارات تو دوسرے نمبر پر بحث کی ہمارے معرقین نے دو طرح سے ایک تو مستقل ایک الگ الگ کتابیں اس پر لکھی اور کچھ لوگ ایسے ہیں جہاں نے اگرچہ مستقل کتابیں نہیں لکھی مگر انہوں نے اپنی کتاب کا کسی حصہ اس کو بنایا اسی طریقے سے بلو الخلط کے سلسلے میں وہ طبقہ جس کو فلاسفہ کہا جاتا ہے اس نے بھی اپنے آپ کو اس خاردار وادی میں زبردستی دھکیلا اس خاردار وادی میں زبردستی دھکیلا وَهُمْ لَيْسُوا أَحْلًا لَهُمْ جبکہ وہ اس کے اہل نہیں تھے وَلَا حَاجَتَ لَهُمْ إِلَيْهِ اور ان کو اس کی ضرورت بھی نہیں اسی طرح سے ماناتقہ فلاسفہ اور منطق چونکہ ساتھ ساتھ میں چلتے تھے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ سائنس دا تو ان لوگوں نے بھی اور حضراتِ صوفیہ نے بھی اس حقیقت سے پردہ اٹھانے کی کوشش تو اب ہمارے سامنے بلو الخلط کے سلسلے میں جو بحث کرنے والے ہیں وہ کتنی طرح کے ہیں ایک تو علماءِ مسلمین چاہے معرقین ہو محدثین ہو یا مفسرین دوسرے نمبر پر فلاسفہ تیسرے نمبر پر ماناتقہ چوتھے نمبر پر سائنس دا اور پانچوے نمبر پر صوفیہ پانچوے نمبر پر یہ پانچ گروہ ہے جو بدء الخلق کے میدان میں پنجا آزمائی کر رہے ہیں کیا کہ رہے ہیں پنجا آزمائی اب دیکھنا ہے کس کا بازو مضبوط ہے اور کون اس بازو میں کیا ہوتا ہے آگے بڑھتا ہے اور کون پیچھے رہ جاتا ہے تو بہرحال ہمارے معرقین نے اس میں کسی قسم کا کوئی قصر چھوڑا نہیں تو بدء الخلط کی حقیقت کے سلسلے میں یہ بیان کیا گیا اخیر میں دوسرے سوال کے جواب سے پہلے اس بات کو ہم جانتے چلے کہ بدء الخلط جو ہے یہ ایسا موضوع ہے جس کا تعلق کلی طور پر روایت سے ہونا چاہیے دیرائیت سے کسے ہونا چاہیے روایت سے دیرائیت سے اب آپ نہیں کیوں اس لیے کہ یہ تاریخ کا حصہ دیکھ اس کا حصہ ہے اور تاریخ یہ کوئی دیرائیتی چیز نہیں ہے بلکہ تاریخ یہ روایتی چیز ہے یہ کیسی چیز ہے آپ کہیں کہ تاریخ کی روایتی کا کیا مطلب تاریخ کے روایتی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بڑے حضرت بیمار اب آپ کی بیماری کیسی ہے اور کیسی نہیں یہ تاریخ بھی ہو رہے ہیں اب یہاں بیٹھے بیٹھے آپ وہ کلنے کو کیا ہوا ہوگا ہارڈ کو کیا ہوا ہوگا کیا سیچویشن ہوگی آپ کچھ کر سکتے ہیں کچھ نہیں ہو سکتے ہیں جب تک کہ کوئی مخبیر آپ کو اس کی خبر نہیں جب تک کہ کوئی مخبیر آپ کو اس کی خبر تو جب تک کہ مخبیر کی طرف سے خبر نہیں وہاں تک کہ اس بات کے اندر کوئی دم ہو سکتا نہیں وہاں آپ کا جائزہ لینے والا ڈاکٹر آپ کو بتائے وہاں پر حاضر کوئی آدمی آپ کو بتائے اس کے بغیر آپ کوئی بھی اندازہ لگا سکتے ہیں تو تاریخ کی ہر چیز کا حال یہی ہے کہ تاریخ کا تعلق اس سے ہے کہ تاریخ یہ نقل در نقل چلیا دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے حج کرتے ہوئے دیکھا یہ تاریخ ہے اب حضور کے حج کے واقعے کو ایک اطلبند بیڑھ جائے اور کہے میں تو اس کو درایت سے سمجھوں گا کیا سمجھ سکتا ہے کیسے سمجھے گا تو اسی طریقے سے تاریخ یہ روایت کے علاوہ کہیں اور جگہ پر اپنی پناہ نہیں لے سکتی ہے یہ ایک امر مسلم ہے اقل مند کے لیے لا لیل اقل برد اقل مند کے لیے امر مسلم ہے کہ تاریخ یہ روایت ہی کے دوش پر چلتی ہے درایت کے دوش پر کبھی نہ اقلن چل سکتی ہے نہ حقیقتن چل سکتی ہے لہذا اس کی حقیقت یہ ہے کہ اس کے سلسلے میں اللہ جو بیان کریں گے اپنی زبان میں قرآن میں یا احادیث مبارکہ میں اپنے رسول کی زبان پر اس کے علاوہ اس کی حقیقت کو اور کوئی بیان نہیں کر سکتا ہے یہ ہے حقیقت ابر کی تاریخ اندہ مسلمی مسلمان کے نقے نظر سے اقل مند کے نقے نظر سے یہ حقیقت تاریخ اب آتے ہیں دوسرے سوال کی طرف کہ بدو الخلق کی کتنی اہمیت ہونی چاہیے بدو الخلق ایک اہم مسئلہ ہے لیکن اتنا بھی اہم نہیں جتنا فلاسفہ مناتے پا سائنس دار اسے اہم قرار دے رہے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ انسان کو جس مقصد سے اس دنیا میں بھیجا گیا ان مقاصد میں اس کا شمار نہیں ہے قبر میں فرشتہ یہ نہیں پوچھنے والا ہے کہ بدو الخلق کے سلسلے میں آپ کی کیا رائی ہے کہ ذرا گوش گوزار فرمائے سوال کرے گا قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو اللہ پوچھیں گے کہ اے میرے بندے ذرا بتاؤ تو بدو الخلق کے بارے میں آپ کیا رائی رکھتے ہیں؟ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اہم ہے مگر اتنا بھی نہیں جتنا اسے اہم قرار دیا جاتا ہے کیا اہم ہے؟ اللہ تو پوچھے گا تو نماز پڑھ کر آیا کہ نہیں تو شریعت پر عمل کر کر آیا یا نہیں تو حقوق اللہ اور حقوق العباد کو انجام دے کر آیا یا نہیں کہیں کسی قسم کی کوئی قودہ ہی تو نہیں کی یہ سوال ہوئی لیکن یہ سوال کہ ہی ہونے والا نہیں تو کہا ہی اس میں بھیجا ہماری قرار ہے میدان نہیں ہے یہ تو اس کو اتنا اہمیت دینا کہ عبادت چھوڑو ریاضت چھوڑو اپنا مقصد حیات پراموش کر دو اور اسی کی پیچھے لگ جا جب اس کا سوال نہیں ہونے والا ہے تو اس کے پیچھے لگ کر کوئی فائدہ نہیں اس کے پیچھے لگ کر کوئی فائدہ نہیں ہاں ٹھیک ہے انسان جان لے میں کہ میں بندگو الخلقوں کو قرآن میں بیان کیا تو ختم ہو گئے بعد قرآن نے کیا بیان کیا اللہ اللہ اللہی خلق السماواتی والارض وما بینہوما فی سیتت یا یامی چھے دن میں بنایا حدیث میں بنایا کہ پہلے دو دن میں یہ دوسرے دو دن میں یہ تیسے دو دن میں ختم ہو گئے بعد ابھی یہ بچا کیا بدگو الخلق کی بنا دیا پروسیسوں خلق اور کریشن بھی بنا بیان کر دیا پری ایڈا اور کریشن بھی بیان کر دیا تو ابھی بچا کیا کچھ تو بچتا نہیں ہے کہ تو اپنا دماغ دولا دا پھرے ہو تو دماغ جہاں دولا رہا ہے وہاں دولا ہمارے فقہان نے اپنا دماغ صحیح دولا ہے ہمارے محدیسین نے اپنا دماغ صحیح دولا ہے ہمارے معرقین نے اپنا دماغ صحیح دولا ہے ہمارے مفسرین نے اپنا دماغ صحیح دولا ہے کیوں؟ اس لیے کہ موضوع جس کی ضرورت تھی اس سے کام کیوں؟ جس کی ضرورت نہیں تھی اس سے کوئی کام نہیں ہمارے عدوانے نحو سر انہوں نے بھی صحیح دیمان دورائے کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کو سمجھنے کیلئے وہ ضروری ہے تو جو ضرورت تھی الاہم فالاہم ترجیحات کا تعیم ضروری ہے ہر جگہ پر سیاست میں آؤ جہاں بھی آؤ تو ان کے یہاں پر یہ حصول ترجیحات کا تعیم کرو بھی ہے اور یہاں کھانے ترجیحات کا تعیم تیرا بات سب سے زیادہ اہم تو یہاں تھا ترجیحات کا تعیم جہاں ترجیحات کا تعیم کرنا ہے وہاں کرتی نہیں اور جہاں نہیں کرنا ہے وہاں پر وہاں کرتی پھرتی ہے تو اس لیے جہاں ہونا چاہیے وہاں آدمی ترجیحات کا تعیم کرے تو یہ بحث ہے مگر اتنی بھی اہم نہیں ہے کہ سب کو چھوڑ چھاڑ گے اس کے پیچھے کھاپی کے لگ جاوے بغرک ہے بھی یہ لگ جائے یہ اتنی اہم بھی نہیں ہے جب اللہ اس کے رسول نے اس کو بیان کر دیا ہے تو جی طرح بیان کیا ہے اتنا ہی سمجھے بات ختم ہوگی مجھے بات ختم ہوگی مجھے بات ختم ہوگی مجھے بات ختم ہوگی موسیقی